ہم بہت دیر پہلے سے یہ کانسپیریسی تھیوریس کے پیچھے اپنا شکل اپنا اپنی انکامپیٹنس اور اپنی انکپیسٹیز کو چھپا رہا ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ یہ کہے گا جی کہ پہلے کے جو ممالک ہیں خاص کر جن کا ذکر آپ نے کیا وہ پاکستان کو جیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے پینشل تیرورزم یہ لنکس جو ہے وہ آپ کی تمام پولیٹیکل لیڈرز کے دھروں تک گئے اس کے بعد کیا ہوا کیا فوج وہاں ایکشن کر سکی ہے یا کر سکتی ہے یا اس کو اجازت دی جاتی ہے اچھا یہاں انڈیا کہاں سے آ جاتے ہیں اگر شرجیل محمد پکڑا جاتا تو انڈیا کہاں سے آ جاتے ہیں اگر نواز شریف کے ٹیروریسٹ کے ساتھ لنکیج ہیں تو انڈیا کہاں سے آ جاتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کے اور منسٹرز کی فیننشل ٹیرورزم کے ساتھ لنکیج ہیں تو انڈیا کہاں سے آ جاتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کیوپر اگر ایمپلیمیٹیشن نہیں کرتے ہیں سرد دیکھے کوئی جیسے سمبڈی ایکسپلائٹنگ آلیز اگر آپ ٹیروری فینننسن کو گیر نہیں کرتے اگر آپ ہیٹ لٹرچر کو کنٹرول نہیں کرتے آپ نے خود فرمایا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ تمام ٹیروریسٹ لیڈرز پروسکرائب لیڈرز جو شیڈیول فور میں موجود ہیں وہ یہاں پروسٹیٹائز کرتے ہیں یہاں ہائیڈ زکٹھی کرتے ہیں کراچی میں ہائیڈ زکٹھی کرتے ہیں لاہور میں ہائیڈ زکٹھی کرتے ہیں یہاں انگوستان کہاں سے آ جاتے ہیں سر یہ ہمارا جو سب سے بڑا گھند ہے وہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے وہ در چیپ منیسٹر ہاؤسین میں بیٹھا ہوا ہے وہ در پنجاب کے چیپ منیسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے ہماری پوری کی پولیوٹیکل لیڈرشپ پولی کپنہ سٹ ہے جنرل صاحب کو بھی چاہیے کہ کھل کے بات کریں یہ سب آپ کے سامنے مجھے یہ بتایا جائے انڈیا ہوگا افغانستان ہوگا ہوگا یہ سبسیڈری ایسیو سر کچھ کالی بیڑے ہوں سب کو ایک سب میں تو نہیں کھڑا کریں میں ان کو کہوں گا کہ سب کالی بیڑے نہیں ہیں اس وقت جبکہ وہ جو چور ہیں جو ٹرررزم میں انڈبولڈ ہیں ان کو پکڑائیں ان کو پکڑنے دیں ان کو پنش کریں جب تک یہ نہیں پکڑیں گے جب تک یہ پنش نہیں کریں گے میں کہوں گا کہ اکراس ڈا بورڈ انوالمنٹ ہے اکراس ڈا بورڈ کپنسٹی ہے اس ملک کو تباہ کرنے کی اندر سے کوشش ہو رہی ہے باہر سے نہیں ہو رہی ہے بیشتر صاحب یور ٹیک آن دے میٹر جس طرح روف صاحب کہہ رہے ہیں پوری کی پوری بکلب اکراس ڈا بورڈ ہم جائیں سب لوگ اس میں ملوث ہیں تمام سیاسی جمعاتے ہیں ان کی لیڈرشپ ملوث تو ایک بڑی خوفناک پیکچر دے رہے ہیں روف صاحب دیکھیں صاحب تو جنازہ ہم نے اس دن نکلتے ہوئے دیکھا کہ جب عام سیاسی ورکر پی ٹی آئے کا تو ادھر ون فور فور کی خلاف وردی پر مارے کارا تھا اس سے ریاست کی تمام تر دہشتگردی فورس لیتل جو ڈنڈے ہیں وہ ان پر برس میں ہیں اور ایسی ارگنیزیشنز جن کی لیڈران شیڈیول فور میں ہیں جو کہ پروسکرائب ارگنیزیشنز ہیں وہ ادھر ون فور فور کی موجودتی میں تکریریں کر رہے ہیں اور ارسلان آپ وہ تکریریں یہاں پہ لائٹس سنا رہے ہیں سنائے سنائے وہ نہیں سنائے گا ایک سنائے گا تو پھر اس کے بعد ہم کیا ہیں؟ بلکل ہم کیا انڈیا کو دیکھیں دیکھے ہیں؟ بھئی دشمن تو دشمن ہی کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن سے اتنا مسئلہ نہیں جتا اپنوں کے ہماری نائلی سے ہمیں مار کھا رہے ہیں یہ پھر کیا سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ اکراس تا بورڈ آپریشن ہونا چاہیے جب پنجاب آنے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر روک دیا جاتا ہے کراچی میں کسی کو پکڑتے ہیں تو روک دیا جاتا ہے آپ نے سیاسی انٹرلز دیکھنا ہے پھر آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے پھر آپ کے دیگر معاملات خطرے میں پڑ جاتے ہیں آپ کسی کو تو اکتیارات دیں گے نا یہ تمام طرح کام کرنے کے لیے اب اس کے بعد تو کوئی جماعت مورالی پیچھے ہٹی نہیں سکتی اگر مجھے بتائیں کیا جمہوریت نواز شریف نے اپنا نام بدل کے جمہوریت رکھ دیے اگر نواز شریف کو خطرہ ہے شاہباز شریف کو خطرہ ہے رانہ سناولہ کو خطرہ ہے تو کیس کا مطلب ہے وہ جمہوریت کو خطرہ ہے ہم نے نیشنل انٹریسٹ کی بات کرنی ہے نا ہم نے ذاتی مفادات ایک کونسٹیچونسی دو کونسٹیچونسی کی تو بات نہیں کرنی ابھی آپ نے دیکھے کیسے کیسے ٹکٹ لوگوں کے انہوں نے دیئے تو جب ایسی بات ہوگی تو پھر ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے ہم نے اپنی کوتائیوں کو دوسروں کے کندے پہ نہیں ڈالنا کہ ہم ایسی سٹنگ ڈاکس ہیں پاکستانی قوم ایسی سٹنگ ڈاکس ہیں جیس کا جو دل چاہے گا آ کے یہاں پہ سازش کرنکے چلا جائے گا ہمارے پاس ابھی کپیسٹی کا بھی ہم کتا پیسے خرچ کر چکے ہیں اب بات آگیا ہے کہ اس کی کوئی ڈیلیوری ہو قوم کو نظر آئے وہ ہم چودی نسار بار بار ہر تقریر میں کہتا ہے کہ بھئی ہم نے ایک دشمن کی کمر توڑ دیا ہے وہ آ رہا ہمیں ہماری کمر توڑ کے چلا جاتا ہے میں آپ کی طرف آنا چاہوں میں آپ کی طرف آنا چاہوں اگر یہ جو پکچر آپ دے رہے ہیں یہ اگر واقعی یہی حقیقی پکچر ہے پھر آپ کس سے امید کریں گے کون مسیحہ ہے جو آئے گا آپ کے سارے معاملات بہتر کرے گا اس ملک کے حالات کو سبار دے گا دہشت گردی کی کمر توڑ دے گا اقتدار میں یہی لوگ ہیں آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں موسیند میں اقتدار میں اب سے پانچ سال سے نہیں آٹھ سال سے ہے پنجاب میں یہی لوگ اقتدار ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں یہی لوگوں کی نائلی ہے یا یہی لوگ ملوث ہیں یا انہی لوگوں کے تانے بانے ملوث ہیں کون ان کو الیمنیٹ کون کرے پھر اس سارے معاملے سے دیکھیں یہ ایک بہت ہی امپورٹن سوال ہے جس کو کہ میرے خواہلہ بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں میں جمہوریت جو ہوتی ہے وہ انسٹیٹوشن کے ساتھ کریں میرے خواہلہ آج ایک تھوڑی سے ذرا ایک سیر حاصل قسم کی گفجگو کر لیں میرے خواہل اس میں سے شاید کچھ لوگ بینفٹ کر دیں بستہ یہ ہے نیشنل ایکشن پروگرام کو جنرل صاحب کو بھی پتا ہے کہ سوا دو سال ہوگی اور یہ آپ نے پاسس دیا کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے ہر بیس کے بیس نقاط کو امپلیمنٹ آپ نے کر لیں آپ جنرل صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کتنے نقاط کو امپلیمنٹ کیا ہے دوسری بات جس کا ذکرہ جنرل صاحب نے بھی کیا ہے کہ جہاں پولٹیکل پارٹیز کے مفادات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں وہاں پاکستان پیچھے چلا جاتا ہے وہاں مملکت کے پاکستان کے انٹریسٹ وہ سبسیڈری لیول کی اوپر چاہیے سدن پنجاب میں پاکستان مسلم بیگ نواز کے پولٹیکل انٹریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلرزم کی شکل میں کیا فوج وہاں جا کے آپریشن کر سکتی ہے انٹیریر سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹیلررزٹ انٹریسٹ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہاں پاکستان فوج آپریشن کر سکتی ہے جمہوریت انسٹیوشنز کے ساتھ چلتی ہے جمہوریت اکاؤنٹیبیلٹی کے ساتھ چلتی ہے جمہوریت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چلتی ہے ان تینوں چیزوں کا جس ملک میں جس جمہوریت میں فوجتان ہوگا وہاں جمہوریت جو ہے اس کو وہ کیڑا لگ جائے گا اور ہماری جمہوریت جو ہے وہ کیڑا لگ کے اب وہ بلکل آخری تر پہنچی ہے لیکن جمہوریت کو خطرہ جیسا کہ میرے دوست مصرور نے کہا ہے جمہوریت کو خطرہ جو ہے وہ کہیں بار سے نہیں ہے وہ اندر سے جو لوگ اس کو کھا رہے ہیں ان سے ہے انڈیویجولز کو اسوسیٹ جب آپ کریں گے جمہوریت کے ساتھ انسٹیوشنز کو اسوسیٹ کرنے کی بجائے تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا اس وقت پاکستان میں صرف ایک فنکشنل اور جنرل مصطفیٰ کے لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں صرف ایک انسٹیوشن جو ایگزیکٹیو کے کنٹرول سے کچھ حد تک باہر رہ کے فنکشن کر رہا ہے اور وہ وہی انسٹیوشن ہے جس کو یہ بھی بلان کرتی ہے کہ ان کا بھی مادر انسٹیوشن ہے مجھے جو خوف لگ رہا ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں آگے بڑھنے کی بات وہ آپ کے سواپ کی آپریشن کریں وہ آپ کے انڈیا کے بارڈر کو سیکیور کریں وہ آپ کے سیور کریں میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جو جس آپ کنکلوٹ کر رہے ہیں میں وہ نہیں بات کر رہا میں بات کچھ اور کر رہا میں بات یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نکوہرسہ کوئی ایک ایکسٹرہ کانسٹیوشن قسم کی انٹیوشن ہو یا یہ انسٹیوشن کریں لیکن اگر انٹینشنز موجود ہوں کہ آپ نے انسٹیوشنز کو لکوڈیٹ کر کے اپنی باتشاہت جو ہے اس کی مہر جو ہے وہ ثبت کرنی ہے تو پھر پاکستان کے تمام انسٹیوشنز کی اور تمام انڈیویجولز کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنا کانسٹیوشنل رول پلے کرے لیکن سپیم فورٹ بیجر بیجر انسٹیوشن ضرب حضب ہوا فوج نے وزیستان گئی اسواد گئی دو ہزار داشتگرد ماردی ایک پیچھے لیکن دیکھیں وہ کارندے ہیں داشتگرد مارنے سے تفاہدہ نہیں ہوگا آپ کے جب تک جو نیشنل ایکسن پلان میں تمام پوائنٹس تھے جس میں ایڈوکیشنل سسٹم کا جن تک وہ نہیں ہوگا آپ دو ہزار لوگ پاریں گے چار ہزار اور تیار ہو کے نرسری سے کھڑے ہوں گے آپ کے لئے ترورس نرسوی سے آپ کے پہلے بات کریں تو ساری اوپر پوجیسی ہی کام میں انگیج رہی گی ہر انسٹیوشنل نے اپنا رول پلے کرنا پھر بات یہ ہے کہ یہاں بھی سندھ میں بھی ہمیں عادت ہی طرح عادت ہی نظر آیا ایک طرف تو رنجر بڑے جذبے سے ڈاکٹر آسین کو پکڑ لیا بھئی اگر اس کی اوپر آپ کہتے ہو کہ وہ ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے تو دوسری طرح بلاول بھوٹو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر اس سے ملتا ہے اسپطال میں باہر رہ کے کہتا ہے یہ سیاسی کہہ دی ہے آپ جب بندہ نوے دن کے بعد آپ کا جب عدالت میں جاتا ہے وہ جج جو آپ کا مال کھاتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے جب آزاد کرتے ہیں اس کو ملت سے بھگا دیتے ہیں تمام آپ کی پلیٹیکل کرمینل لیڈیشنپ اس وقت پاکستان سے باہر بیٹی ہوئی ہے یہ آپ کا جو جس کے خلاف تراسی مقدمے تھے ریپ کے مرڈر کے یہ جو اس کو چودہ سال آپ نے گودی میں بٹھایا اس گورنر سندھ وہ ادھر سے اس نے ریزائن کی ہے نکلے اور مجھے بٹھائیے یہ ملت کس کے لیے بڑھا جا ہے چوروڑ ڈاکوں کے لیے یہاں سے لوٹو باہر بھاگ جاؤ بجھے بٹھائیے کون ہے اگر ایسا ہوتا پاکستان میں بڑے لمبی لمبی طویل عمریتیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں دہشتگردی بلکہ جڑے ہمیں وہیں سے ملی ہیں سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہیں ملک تباہی کی طرف جاتا ہے ملک دو ٹکڑے ہوتا ہے عمریت ہوتی ہے جمفوریت پھر بھی عوام کیا ایک سسٹم ہے اگر اس میں کوئی وزیر انوالف ہے اگر اس میں پرائم منسٹر انوالف ہے اور وہ گریفتار ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت چلی گئی ایک سسٹم ہے اگر کوئی وزیر گلٹی پایا جاتا ہے ٹیررینس کے ساتھ اس کو گریفتار کرے پارلیمنٹ موجود ہے سمبڈی آس کو ایلیکشن دوبارہ ہو جائیں گے یہاں پر تو کہا جاتا ہے یہ کہتا ہے جنرل صاحب ملک کی ترقی میں بلکل اسے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیوشن آرمی کے کانسٹیوشن رول ہے سب اس کی ریسپیٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی جو رول سندھ میں دے رہے ہیں وہ قانونی رول ہے وہ پارلیمنٹ نے اس کو دیا ہے ہم صرف یہ میرے ڈیمانٹی کہ جو آئین میں اور قانون میں رول اس کو دیا گیا ہے اس کو وہ چاہیے کہ اپنا بخوبی اور پوری طرح انجام دے تاکہ وہ اس ماشرے میں جو دا شید گزی کنازورے وہ حکمو